موڈی جی نے کانگریس کی بجا کر کی اپنی پی ایم کی سیٹ پکی بھائی آر جے رونک اچھا آر جے رونک صاحب ویڈیو آگئے ہیں آج اس ٹوپک میں بھائی صاحب آر جے رونک صحیح مزے لینے والے ہیں بھائی کانگریس کے اب یہ تو واج کریں گے تب ہی پتہ لگے گا کہ بھائی صاحب آکھے آج جے رونک نے بھائی صاحب آکر کیا کیا ہے آر ایم بیچ میں ویڈیو کے تو پہلے واج کر لیتے پہلے ویڈیو بھائی رونک صاحب آکھے ہیں ریزلٹ کے بعد یہ ویڈیو بڑا وائرل ہو پہلے آپ ویڈیو دیکھو پھر اس کے حال بات کرتے ہیں دیکھو 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 یہ تو ہوتا رہتا ہے آہ 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 چار راجیوں میں بیدان سبح چناؤں کی نتیجے آ چکے ہیں اور کانگریس اچھے بچے کی طرح چار میں سے تین راجیوں میں چناؤں ہار کر اور انہی پھرست میں گھر جا چکے ہیں وہ اسے کچھ لوگوں کا کہنا ہے کہ تین راجیوں میں چناؤں ہارا کر بیجے پی نے کانگریس پر بڑا احسان کیا ہے کیونکہ اگر گلتی سے کانگریس پھر سے راجستان اور چھتیزگر جیت جاتی تو یہ بے شرم سوال پھر سے ان کے سامنے کھڑا ہو جاتا کیونکہ اگر وہ راجستان میں گہلوت کو سیم بناتی تو سچین پائیلٹ ناراض ہو جاتے پائیلٹ کو بناتی تو گہلوت اپنی چمکو کو چھو بول کر راہول گاندی کے اوپر چھوڑتے تھے چھتیزگر میں جیت جاتے تو ٹی اے سنگ دیو کہتے کہ ایپ کی بار تو ہم ہی سیم بنیں گے سیم بننے کے نام پر سندے بھوپیش بھگیل بوری طرح سے آپس میں لڑتے دونوں ناراض ہو جاتے ناراض ہو کر راہول گاندی کے پاس جاتے اور راہول گاندی یہ بول کر انہیں وہاں سے دوڑا دیتے یہ نکلو یہاں سے تمہیں سیم بننے کی پڑی ہے اور یہاں دو گھنٹے سے میرا لودوں میں چھے نہیں ہا رہا ہے ختم کل ملا کر ایک آدھا election جیتنے کے چکر میں راہول بابا کے دن رات کا چین چھن جاتا کبھی وہ ویڈیو گیم کھیل رہے ہوتے تو لوگ انہیں اپنی سرکار کے کیبینٹ فورمیشن کو لے کر ڈسٹرپ کرتے وہ تھائیلینڈ کی دھارمی کی آترہ پر جانے والے ہوتے تو لوگوں نے یاد دلاتے کہ بابا بابا اس دن تو چھتیز گھڑ میں شپت گرینٹ سمار ہو یہ سنتے ہی بابا کا موڑ خراب ہو جاتا اور وہ غصے میں آ کر یہ کہہ دیتے کہ یار تم لوگ مجھے یوں ڈسٹرپ کروگے نا تو میں آگے سے کانگریس کو کوئی بچنا ہوں نہیں جتواؤں گا ابھی کانگریس جتوہا رہا ہے گئی کانگریس یہ سنتے ہی سامنے کھڑے کانگریس کارے کرتا کہ ہز ہی چھوٹ جاتی اور اس کے بعد وہ کارے کرتا اور رہول بابا دونوں آدھے گھنٹے تک خوب ہزتے اس طرح اپنی ہی کارے کرتا کے ساتھ اپنی ہی بیوکوفی پرہنسکر رہول بابا شرمندہ ہو جاتی لیکن اوپر والا رہول بابا کو یوں ایمبرس نہیں کرنا چاہتا تھا اسی لئے اس نے چھتیز گھڑ سے لے کے مدھے پردیش اور راجستان تک پارٹی کا سوپڑا ساف کر کے رہول بابا کو اس شرمندگی سے بچا لیا ہے اس لئے آپ کو بڑے آرام سے ویکنڈ پر اینیمل اور سایم بہادر دیکھنا راجستان میمو دی جی آر اسی طرح اگر پارٹی مدھے پردیش میں ہار گئی تو کملنات صاحب کے لئے بھی اس سے اچھی بات اور کیا ہو سکتی سنا ہے پورے الیکشن میں کملنات جی دس بجے ریلی کرنے گھر سے نکلتے تھے اور ایک بجے واپس آ جاتے تھے ایک سکنڈ ایک بجے کا مطلب بھی رات کے ایک بجے مطلب اتنے ادھورے من سے سرکاری بابو اپنی نوکری بھی نہیں کرتا جتنے ادھورے من سے کملنات جی ایم پی کے سریم پت کا ایلیکشن لڑ رہے ہیں مگر اب پارٹی اگر ہار گئی ہے تو وہ بڑے آرام سے دن بھر گھر پر بیٹھ کر مکھیاں اور جھک دونوں مار سکتے ہیں اوپر والے کی مہر ایسی ہے کہ پچھلی بار کی طرح وہ سرکار بنانے کے آس پاس بھی نہیں آئے ہیں سوچ کر دیکھئے ذرا اگر پھر سے کانگریس کی 110-11 سیٹے آ جاتی تو انہیں پھر سے دو چار نردلیوں کو فون لگا کر ان کا سمرتن مانگنا پڑتا ہے کی نہیں اب کملنات جی جیسے اتنے بڑے بینیس مین اور پارٹ ٹائم نیتا کو کیا یہ شوبہ دیتا ہے کہ وہ ایرے گیرے ویدائیکوں کو فون لگا کر ان کا سمرتن مانگے بلکل نہیں دیتا جیسے تیسے اگر سمرتن مل بھی جاتا تو کیا اچھا لگتا کہ ہر روز ان پر نظر رکھو کہ کہ وہ پارٹی چھوڑ کر نکل نہ جائے اوپر والا نا اچھے لوگوں کو کسی غلط کام میں اُلجاتا ہی نہیں ہے دیکھو اسی لئے اس نے راجتستان مدی پردیش اور شتیزگڑ میں کانگریس کو اتنے بڑے بھی نہیں دیے کہ وہ سرکار بنانے کے آس پاس بھی ہاپا ہے اس نے کہیں بھی تینکیو بھگوان بھگوان نے کہیں بھی اسی سیٹیوشیٹ نہیں کری کہ کانگریس کو اپنے ویدھائکوں کو کسی ریزورٹ میں چھپانا پڑے very good تینکیو لوگ دیکھ رہا ہے نا بھائی اب کیا کانگریس جیسی اچھے گھروں کی پارٹی کو یہ شوبہ دیتا کہ وہ چور اچککوں کی طرح اپنے ویدھائکوں کو دنیا سے چھپاتی پھرے نہیں نا اس لئے جو ہوتا ہے اچھے کیلئے ہوتا ہے اب کانگریس چار میں سے تین راجے بری طرح ہار گئی ہے تو اس کے پاس فل ٹائم ہے لوگ سبھا چناؤ پر فوکس کرنے کے لئے ٹھیک ہے اگر کانگریس چناؤ جیت جاتی نا تو انڈی آلائنس میں بھی ٹینچن بڑھ جائے کانگریس باقی پارٹیوں کو زیادہ سیٹیں نہ دیتی اس سے وہ پارٹی انعراض ہو جاتی اور آلائنس خطرے میں آ جاتا کانگریس کے ان ایلیکشن میں ہارنے کے بعد انڈی آلائنس کرکٹ کی لینگویج میں اسوسی ایٹ کنٹریز میں کلپ بن گیا ہے کئی سے سمجھاتا ہو اگر جی ڈیو کی عوقات اس آلائنس میں زمبابوے کی ہے اکھلیش کی حیثیت اس میں آئرلینڈ کی ہے لالو کی پارٹی شیلنکا جیسی ہے تو کانگریس بھی ان چناؤ کے بعد یوگانڈا جیسی ہو گئی ہے اب جب یہ ساری ایک ساتھ میچ کھلنے بیٹھیں گی تو کوئی کسی کو آنکھ نہیں کھا پائے گا کانگریس والے اب جیسے کچھ بولنے لگیں گے تو باقی پارٹیاں ایم پی راجستان میں ہوئی ان کی پٹائی کا ویڈیو دکھا کر ان سے بولیں گی اما یاد چونکتا چپی بیٹھو ویڈا 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 بھی یہ کہا جاتے کہ دوستی اور دشمنی برابر والوں کے بیچ ہوتی تو یہ ویڈا سبا چونہو ہار کار اب کانگریس کی اوقات بھی ایک ریجنل پارٹی سے زیادہ تو رہ نہیں گئی اس لئے وہ بھی اب انڈیا لانز میں زیادہ پھوٹک نہیں پائے گی اس لئے باقی پارٹنرز کے لئے اچھی خبر ہیں آگے وڑے آئے موڈی جیو یاد چھہروں کی طرف جیتے ہیں تو دوستو یہ تھی کل آئے ریزلٹ پر تھوڑی مونس تھوڑی مستی تھوڑا روست اب تھوڑا سیریس ہو جاتے ہیں ویڈیو دھیان سے دیکھئے گا پسند آئے تو دوستو یارو رشتہ داروں سے ضرور شیئر کریے گا بڑی مہنط سے ہم ویڈیو بناتے ہیں تو آپ کا ایک شیئر بھی ہمارے لئے بہت زیادہ مائنے رکھتے ہیں تو پلیز ضرور شیئر کریے گا اور سیریس بات جو میں کہہ رہا تھا وہ یہ ہے کہ ان چناؤں کے نتیجوں کے ساتھ ایک نہیں کئی چیزیں پھر سے پروو ہو گئے گی پہلی بات یہ ہے کہ پچھلے دس سال میں ایک سو دسویں بار یہ پروو ہو گیا ہے کہ ناریندر موڈی آزاد ہندوستان کے سب سے بڑے نیتا ہے ایک ایسا نیتا کہ خود کتنی چناؤں جیت چکے ہیں اس کی تو گنتی نہیں وہ خود کتنی بار مکھے منتری بنیں اس کو بھی بھول جاؤ وہ کتنی بار ابھی اور پی ایم بنیں گے اس کے لئے کاؤنٹنگ نہیں ہے آپ تو یہ دیکھو کسی موڈی کے چہرے اور نام پر بیجے پی پھر دس سالوں میں کتنے election جیت چکے ہیں انہی چناؤں کو لے لو چار پانچ مہینے پہلے تک لگ رہا تھا کہ بیجے پی شاید اس بار مدی پردیش میں اپنا کلا نہ بچا گا چناؤ جیتنا بڑا مشکل ہو جائے گا ایسا لگ رہا تھا راجستان میں بھی بیجے پی واسندرہ کے چہرے پر چناؤ لڑنے کو کام ہوگا موڈی گارنٹی ایک ایسا شبد بن گیا جس نے ایک وقت ایم پی میں ہار رہی بیجے پی کو راجے میں دو پیلائے سیدے جیت گئے موڈی گارنٹی ایک ایسا رام پانا شبد بن گیا کہ بیجے پی راجستان میں بینہ کوئی سی ام پروجیکٹ کیے بھی آرام سے سطح میں آتی اور موڈی جی کا ہی جلوہا تھا کی جسی چکتے کیلئے وہ ہر مہینے پینشن یا بھتا کی پولیسی بھی خاصی لوگ پری ہوئی مگر ان سب باتوں کے اوپر سکھا تو موڈی جی کے چہرے گئی چلا وہ سکھا چلا تبھی تو بیجے پی مدی پردیش میں بیس سال سے سطح میں ہونے کے باوجود پھر سے سطح میں آگئی بہا ٹھیک ہے بالکل اور اگر آج بیجے پی بڑی بنی ہے اور کانگریس لگاتار شرنگ ہوئی ہے تو اس کے پیچھے بھی ایک وجہ ہے آپ دیکھ لیجے بیجے پی جس سٹیٹ میں ایک بار سطح میں آتی ہے وہ پھر وہاں دوبارہ ریپیٹ کرتی ہے گجرات کا اگزامپل ہمارے سامنے بیجے پچیس سال سے آپ سے نہیں آ رہی ہے یو پی کا ادھارن لے لیجے یو پی جیسے بڑے سٹیٹ میں بیجے پی لگاتار بو بار جی پی ایم پی میں بیجے پی سال سے نہیں آ رہی ہے ایم پی میں بیجے پی نے ریپیٹ کیا وہیں کانگریس یا تو چناؤ جیت نہیں اگر جیت رہی ہے تو وہ چھتیس گھر جیسے چھوٹے سٹیٹ کو بھی ہولڈ نہیں آخری بار کانگریس نے دوزار گیارہ میں آسم میں خود کو ریپیٹ کیا تھا وہ دوبارہ نہ ریپیٹ کر پانے کے بیچھے گورننس تو ایشو ہے ہی ایک ریزن یہ بھی ہے کہ جہاں کہیں کانگریس پارٹی پاور میں آئی وہاں بھی یہ لوگ آپس میں لڑتے رہے اور ینگ لیڈرز کو موقع نہیں دیا گیا جیسے پشلی بار راجستان اور مدی پردیش میں ایم پی میں کانگریس کو جوتی رادیتی سندھیا کو سیم بنانا چاہیے مگر وہاں نہیں بنایا تو انہوں نے پارٹی توڑ دی اور پھر مدی پردیش میں کانگریس کی سرکار راجستان میں پانچ سال تک گہل ہو تو سچین پائلٹ بھلا بورا کہتے رہے چھتیزگڑ میں مکہ منتری بھوپیش بھگیل اور وہاں کے بس ہارو ٹائنگ پیسو بھلا کالیش کرتے رہے اوپر سے آج کانگریس کی سنٹرل لیڈرشپ بھی تنی پاورفل نہیں ہے کہ وہ کسی سے بھی اپنی بات منوا پائے جو حال ہے وہ آپ کے سامنے آپ کو یاد ہوگا کیسے کانگریس نے اشوک گہلوت کو پارٹی کا دیکش بنانے کا فیصلہ کیا تھا مگر گہلوت کے سپورٹرز نے بغاوت کر دی کیونکہ انہیں پتا تھا کہ اس کے بعد گہلوت کو راجستان کی سیہم پت سے ہٹا دیا جائے گا اب گہلوت پاورفل ریجنل لیڈر ہیں اس لئے گاندھی پرویار بھی در گیا اور اپنا فیصلہ واپس لے لیا تیسری بات جو کانگریس کو ان چناؤں میں لے ڈوبی وہ تھی ان کا ایروگنس یہ گھمند کانگریس کی پرانی بیماری اب ان لوگوں نے بنا تو لیا مگر کانگریس نے ان سکر ایلیکشن میں انڈی آئیانس کسی پارٹی کو ساتھ میں لیا ان کا ساتھ میں لگیا کہ کانگریس کو اکھمند ہو گیا تھا کہ ابھی تو ہم نے کرناٹا کو ریما چل کے لیچے دی ہمیں MP اور راجستان جیسے سٹیٹ میں ان پارٹیوں کی کیا جرور یاد ہوگا آپ کو کامل ناج جی کی ایک ویڈیو وائرل ہوئی جہاں پر انہوں نے اکھلیش کے بارے میں ویڈیو تو دکھا دو اکھلیش سے آدھا ہمیں آدھا ہمیں آدھا بگایا کہ آدھا ہم نے بھی بھولتا ارے بھائی چھوڑو اکھلیش ریٹھے بڑا ڈسرسپیٹفول تھا بھائی ساب اسی طرح کی بات جیڈیو کے کیسی تیاگی جی نے کانگریس کو لے کر کہ انہوں نے کہا کہ کانگریس نے انڈی آئیانس کی کسی پارٹی کو پوچھا تک اور یہی کانگریس کی بڑی مستیک تھی ان کی بڑی چوک تھی اگر کانگریس کو لگتا تھا کہ یہ تینوں ہندی سٹیٹ تو ہمارا سٹرونگ ہولڈ ہے ہمیں ان میں ان چھوٹی پارٹیوں کی کیا ہی ضرور تو یہ ان کی غلطی تھی ارے بھائی ان سٹیٹ میں جو رو پارٹیاں چھوٹی ہیں تو بہت ساری ایسی سٹیٹ ہیں جہاں پر یہ پارٹیاں بڑی ہیں آپ کچھ بھی نہیں اگر ان سٹیٹ میں ان پارٹیوں کو تھوڑا بھی سٹیک نہیں دوگے تو یہ اگلی کیسے کروگے کہ یہ پارٹیاں کل کو اپنے سٹیٹ میں آپ سٹیٹیں چھوڑ دیں گے بتائیے کانگریس کا ایسی بار مارتی میں بہت دیوانی بہت دیوانی میں انڈی اللینس کہیں دکھائی نہیں دیا اور اس کا اثر بھی دکھائی دیو اور سب سے بڑی اور آخری بار لوگ سب آئی الیکشن میں مجھے مہینے کا ٹائم مجھے ابھی تک پبلک کو یہ نہیں پتا چلا ہے کہ کانگریس یا انڈی علیانس کی انڈی علیانس کے بہت سارے لوگوں نے الزام لگایا کہ کامللات اور کانگریس کے کچھ لیڈرز مدیو پردیش میں 100 مدیو دو کی پولٹیکس کر رہے تھے وہیں اس ہی انڈی علیانس کی ساؤت کی کچھ پارٹیاں اور ان کے لیڈرز لگاتار ساناتن دھرم کو گالی دے رہے تھے اب بھائیا آج کی پولٹیکس کو تیس سال پورٹیکس کو ہے آج تو گاؤں گاؤں میں لوگوں کے پاس مولبائل فون ہے سب کو پتا چل جاتا ہے کہ کونسی پارٹی کس پس جوڑی ہے کون سانیتا کیا بیان دے رہا ہے اب ایک طرف PGP ہندوٹو کی پولٹیکس کرنی ہے ہندوٹو کی راجنیتی کرنی ہندوٹو کی راجنیتی کرنے کسی دوسرے دھرم کو گالی دینا یا اسے نیچا دکھانا ہے پھر چاہے وہ اجین سے لے کر کاشی تک دھارمی کوریڈور بنانے کی بات ہو اپنے تیوہاروں کو دھوم دام سے مانانا ہو ایوڈیا میں رام مندر کا نرمان ہو کاشی ماتورا کے مندیروں کو واپس مانے کی لڑائی ہو BJP کو اچھے سے پتا ہے کہ اس کی راجنیتی کیا ہے اور یہی بات اس کے سمرت کو مطلب وردرس و سپرٹس دونوں کو بھی پتا ہے مگر کانگریس اور اس کا انڈی الائنس آج بھی بہت کنفیوج کی اسے آخر کرنا کیا ہے کیا اسے صوفت ہندوتو کی راجنیتی کرنا ہے کیا اسے سیکلورزم کے نام پر ساناتن کے ویروت کی راجنیتی کرنا ہے کیا اسے الپسان پر پوکم پشٹی کرن کی راجنیتی کرنا ہے ان کا اب تک اس پر کوئی سٹینڈ نہیں ہے یہی وجہ ہے کہ آج بھی بہت سارے لوگ اس وجہ سے ریٹ نہیں کرتے یا پچھ حد تک ان سے دوری بنا کر رکھتے مگر ایسا لگتا نہیں کہ یہ لوگ جلدی اپنی اس آئیڈیلوجیکل کنفیوجن کو دور کر پائیں گے کیونکہ ایک طرف بی جے پی کے پاس مضبوط ورلڈ لیڈر ہے ایک کلیر آئیڈیلوجی ہے سنگھ کے طور پر مضبوط بہچارک سنگٹن ہے اپنے خود کے لاکھوں کارے کرتا ہوں جس میں نیتا کون ہے پتہ ہی نہیں ہے آئیڈیلوجی کیا ہے کسی کو معلوم اچھ نہیں وہ چاہتے کیا ہے کسی کو خبر ہی نہیں ہے یہی کارن ہے کہ 2024 کا الیکشن اور اس کے نتیجے بی جے پی کے لئے اب تک کی سب سے بڑی جیت لاتے دکھائی دے رہے ہیں اور کانگریس اب بھی اتنی کنفیوزر جیسے بیٹنگ وکیٹ پر اوس سے بھیگی گیند پھیکتا بولر جیسے ہم معلوم ہی نہیں کہ اگلی بال پھیکنی کہاں پر ہے بس اور ختم ہونے کا انتظار کر رہا ہے وہ بولر مگر کانگریس کی بندیسی بھی یہ ہے کہ راجنیتی میں کوئی اور آخری نہیں ہوتا اور کوئی چناؤ سیریز کا آخری میچ بھی نہیں ہوتا اس لئے ایک ہی علاج ہے یا تو کھل کر کھلو یا پھر ریٹائر ہو جاؤ دوستو یہ تھا اسیمیل ایڈکشن کے نتیجوں پر ہمارا لیکن بھائی مودی جی بات ایسی ہے نا کہ کانگریس کی جو کانگریس کی جو ایم ہے وہ پاکستانیا پہر یادارت جو ہماری جو ایم ہوتی ہے کہ بھائی ووڈ لے کے آجو پکایا کھایا پیا ہم کی ایڈکار مار کے سو گیا مودی جی کی جامور ایڈیلوجی دیکھے جائے تو بھائی دیش کو آگے لے کر جانا ہے ہم نے بھائی سب اس دنیا کا سپر پاور دیش بنے ان کے مودی جی کی وڈنگ یہ ہوتی ہے ہم نے دنیا پر لیڈ کرنا ہے اور ان کی کیا ہے ہندو مسلمان کبھی سناتن درم کبھی سناتن درم کاریاں دے رہے ہیں ہندو مسلمان ہندو مسلمان ہندو مسلمان ہندو مسلمان بس اور مودی جی ہندو مسلمان سارے ایک کوئی بھائی بیت باؤ نہیں آپ نے جانا ہے آگے تو جو اس میں ہوگا بھائی صاحب جس کے اندر بھائی ہوگا ایک ہوتا ہے یار بھائی تم یہ کام کر سکتے تمہیں وہ پوسٹ ملے بالکل ٹیلنٹ ٹیلنٹ نا ہندو دیکھا جاتا ہے نا مسلمان دیکھتا ہے آج دیکھ لے نا مسلمان دیکھ ساتھ کے جوڑا ہوگا ہے مودی جی کے آج چھتی گھڑ جاتا ہے جس میں کانگریس تھی چھوٹا سا ہے چھوٹا سا ہے ادھر بھی مسلمانوں نے لات ماری ہندو نے لات ماری ہے اور مودی جی لیکن وہ بجبی نہ جیتی مودی جی وہاں پر آیا اور ایک بات بولی کہ یہ مودی گارنٹی ہے تمہارے پاس اگر کام نہ ہوا تو تم آگے مجھے پکا مودی گارنٹی لیکن جب مودی جی نے بول دیا کہ یہ مودی گارنٹی ہے تو سب نے بھائی بی جی بی کو ٹھپا مات مجھے آج ایک بات بتا ہوا جاں کانگریس کے جو پکے سے لے تھے وہ بھی علاقے رہے ہیں بلکل راجستان میں پکا تھا ادھر ادھر تو جیت ہی نہیں بی جی بی سکتی تھی بر یہ اس دفعہ صفایہ میں کہہ تو راجستان میں بھی بہت اچھے کام بہت اچھا ہے راجستان میں نے دیکھا ہے لیکن اب مودی جی کہنے کے بعد تو وہ بھائی بن جائے گی بلکل یہ تو ہے کام دیکھنا ہوتا تیز رختاری دیکھنا بھولی کی طرح چھتی گھڑ میں دیکھنا ادھر بھی کام ہوئے بھائی آپ دیکھنا کیونکہ بی جی پی آگئی ہے بی جی پی ادھر کام نہ ہو اور یوج نہ ملے لوگوں کو یہ تو ہوئی نہیں سکتا بھائی صاحب بھائی صاحب بھائی صاحب کو بھائی صاحب بھائی صاحب کوئی لے کر آتا ہے تو سمجھو کہ بھائی صاحب اپنے دیش کی بربادی خود کر رہے ہیں ہمارے دیش میں تو مودی جی جیسے ایم والا کوئی بندہ ہی نہیں ہے جو لے کر چل سکے ساری کانگرس جیسے ادھر بیٹھ ہیں وجہ بات ساری چھوڑ دنیا کے دیشوں کے ورلڈ لیڈر ان کے قدموں میں گیر رہے ہیں کیوں گیر رہے ہیں ہندو مسلمان ابھی بھی یہ دیکھو کہا رہے ہیں ایک سی ایم بنتا ہے بولتا ہے اس کو اٹھاؤ نہیں میں بنگتا ہوں ایک ناراض ہو جائے اس کو منانے جاتی ہیں دوسرہ ناراض ہو جائے بھائی پیسہ بھی تو کھانا ہے نہیں اصل مصلاح یہ مودی جی کہتا ہے کہ بھائی میری پارٹی میں جو رہے گا کر اسے پیسہ کھانے کی بات بھی کی تو اس کو میں چھوڑ رہے ہیں دوسری بار منتقیب ہوا ہے کس انہیں نہیں بولا کہ میں بنگتا ہوں یوگی ہے تو یوگی ہے تو یار آپ کے کیا تاؤٹ ہے بھائی جوڑے کے بارے میں تر ویڈا ہوں